اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی افقہو قاولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اسلام علیکم بچو آج ہم اسلامیات میں سبق نمبر تین پڑھیں گے رسالت تو چلیے آغاز کرتے ہیں بچو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ نکالیے صفحہ نمبر پانچ پر سبق نمبر تین پڑھیں گے رسالت رسالت بچو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے ہیں اور ہمارا ایمان ہے جو رسولوں پر ایمان تو رسالت رسولوں پر ایمان رکھنے کو اور جو رسولوں کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا اسے بھی رسالت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا رستہ بتانے کے لیے جو نبی بھیجے اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا اس رسولوں کے سلسلے کو ہم رسالت کہتے ہیں میں سبق پڑھ رہی ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا ہر نبی اور رسول نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے وہی اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی جانب پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں اور جو اس دعوت کا انکار کر کے اس کے مخالف بن جاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا بچوں اس سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا جو سلسلہ اللہ تعالی نے شروع کیا اس میں اللہ نے ہر نبی اور رسول مختلف قوموں میں اللہ تعالی نے بھیجے جو باری باری آئے اور لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے تھے وہی لے کر آتے تھے وہی کہتے ہیں بچوں اللہ کا پیغام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وہ وہی کہلاتی تھی کہ وہی نازل ہوئی ہے اور پوشیدہ کا مطلب چھپا ہوا یعنی وہ پوشیدہ پیغام لے کر نبی اور رسول کے پاس آتے تھے جس کا علم صرف انہیں اور اس نبی کو ہی ہوتا تھا دوسرے کسی شخص کو نہیں ہوتا تھا بعد میں جب وہ نبی اور رسول لوگوں کو اللہ کا پیغام بتاتے تھے تو انہیں پتا چلتا تھا کہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے سب سے پہلے اللہ تعالی نے جو پیغمبر بھیجے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ دنیا کے پہلے انسان بھی تھے اس کے بعد سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بچوں آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی ہی کہ جب ہمارے پیارے نبی کا نام آتا ہے تو ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے تو ہم ان کے نام کے ساتھ چھوٹا سا درود جو بھیجتے ہیں وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب بھی ان کا نام آئے آپ بھی درود پڑھا کیجئے ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا یعنی وہ ہمارے آخری نبی تھے اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اچھا ہر نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا تھا اور اسی لئے انہیں معصوم کہا جاتا تھا یعنی جو کوئی گناہ نہ کرے اور ہمیشہ سچ بولے اچھے اور نیک کام کرے تو وہ معصوم کہلاتا ہے جو لوگ اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے یعنی ہدایت پا لیتے تھے وہ مومن کہلاتے تھے اور جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ کافر کہلاتے تھے جیسا کہ فیرون نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا تھا مطلب اس کا یہ ہے کہ فیرون اپنے وقت کا بادشاہ تھا اور اس زمانے میں جو نبی تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فیرون اس وقت کا بادشاہ تھا تو اس نے ان کا انکار کیا یعنی اس نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ کافر کہلایا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن نمرود نے بھی آپ کا انکار کیا تو وہ بھی کافر کہلایا اور جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ لوگ مومن کہلائے تو بچوں یہ آپ کا آج کا سبق تھا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیے ہم کام کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر چھے پر آجائیے صفحہ نمبر چھے پر بچوں تو آپ کو سرگرمی نمبر ایک پر سوال جواب دیئے گئے ہیں اللہ کے پوشیدہ پیغام کو کیا کہتے ہیں اللہ کے پوشیدہ پیغام کو وہی کہتے ہیں تو آپ نے کیا کی جگہ کیا لکھنا ہے وہی آپ نے کیا کی جگہ وہی لکھ دینا ہے تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا نبی کی دعوت قبول کرنے والا کیا کہلاتا ہے نبی کی دعوت قبول کرنے والا کیا کی جگہ آپ لکھیں گے بچوں مومن نبی کی دعوت قبول کرنے والا مومن کہلاتا ہے کون سا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک پہنچاتا ہے تو کون سا کی جگہ آپ لکھیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بچوں آپ لکھیں گے اور حضرت موسیٰ کا انکار کس نے کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار فرعون نے کیا تھا کس کی جگہ آپ لکھیں گے فرعون یہ بچوں کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے یہ سوال جواب آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور یہ سرگرمی نمبر دو میں آپ کو پہلے بھی کام دے چکی ہوں یقیناً کچھ بچوں نے کر لیا ہوگا کہ درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے یعنی یہ جو تین جواب دیے گئے ہیں ان میں سے جو درست ہے اس پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ہر نبی کو معصوم کہا گیا تھا اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور سرگرمی نمبر تین میں بچوں آپ نے انبیاء کے نام دیے گئے ہیں اس میں آپ نے کلر کرنا ہے تو یہ تھا بچوں آپ کا کام آپ اسے کیجئے اور سکرین شارٹ لے کر مجھے بھیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ